بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی مولیمہ مسخصہ زائد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت دوم پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اس میں اپنا سبق نمبر دو جو ایک نظم ہے نات اس کو شروع کر رکھا ہے یہ ہماری درسی کتاب کا دوسرا سبق ہے اور آج ہم اس کو دوسرے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں آپ کے آج کے سبق میں جو چیزیں آپ سیکھیں گے یا جو حاصلاتِ تعلم شامل ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں ہم آواز الفاظ کی درست نشاندہی کر سکیں جیسے رات اور بات انفرادی آوازیں سن کر ان کی آوازوں کو درست طریقے سے ملا کر لفظ ادا کر سکیں یعنی آپ کو حروفِ تحجی کی انفرادی آواز اگر بتائی جائے تو آپ مختلف آوازوں کو سن کر ان کی مدد سے جو لفظ بنتا ہے اس کو درست انداز میں ادا کر سکیں اپنے آج کے کام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم کریں گے دوہرائی سارا کی بلی کا نام مانو ہے پہلا جملہ ہے سارا کی بلی کا نام مانو ہے آپ کے خیال میں یہ جملہ مکمل ہے یا نا مکمل بلکل صحیح یہ جملہ مکمل ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جملہ مکمل ہے جی کیونکہ اس کے آخر میں ختمہ کی علامت لگی ہوئی ہے یہ ایک سادہ جملہ ہے اور اس کے آخر میں ختمہ کی علامت استعمال کی گئی ہے اس لئے ہم نے اس کو پڑھا اس کو دیکھا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک مکمل جملہ ہے اسی طرح آپ مجھے بتائیں ایک جملہ ہے مجھے پہلیاں لطیفے نظمیں اور کہانیاں پڑھنا اچھا لگتا ہے اس جملے میں کون کون سی علامات استعمال کی گئی ہیں غور سے دیکھئے جی اس میں علامت سکتہ اور ختمہ کی علامت استعمال کی گئی ہے شاباش تیسرا جملہ ہے آپ کے لئے کیا اب بازار سے آلو پالک مٹر گوبی اور ٹماتر لے کے آئے ہیں آپ کے خیال میں اس جملے میں کس چیز کی کمی ہے جی اس جملے میں کمی ہے علامات کی ہم نے یہاں پہ ایک ہی جیسی مختلف چیزوں کا مختلف سبزیوں کے نام پڑھے لیکن ان میں سکتہ کی علامت موجود نہیں تھی اور اس میں سوال پوچھا گیا تو اس کے اختتام پر سوال یا علامت بھی موجود نہیں تو پیارے بچوں آپ نے یہ جملے اور اس سے ملتے جلتے دیگر جملے جو آپ کی معلمہ آپ سے پوچھیں گی ان کو ابھی ان کی دھورائی کریں اپنی معلمہ کو بتائیں اس ویڈیو کو روکیں اور پہلے سرگرمی کو کریں پھر ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں جی تو یقیناً آپ نے ان جملوں سے اور مزید نئے جملوں سے اپنے کل پڑھے جانے والے سبق کی اور جو حاصلاتِ تعلوم ہم اپنے پچھلے سبق میں بھی سیکھ چکے ان کی دھورائی کر لی ہوگی پیارے بچوں اب آپ نے جو کرنا ہے آپ کی معلمہ آپ میں سے کسی بچے کے نام کے حروف کی انفرادی آوازیں علیدہ علیدہ ادا کریں گی آپ نے غور سے سننا ہے جیسے فرض کریں آپ کی جماعت میں ہے حارس تو آپ کی معلمہ کیا کہیں گی حارس 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 تو آپ نے غور سے سننا ہے آپ کی معلمہ جو انفرادی آوازیں جن حروف کی آوازیں ادا کر رہی ہیں انہیں سنے کہ اس سے کس بچے کا نام بن رہے اور پھر ہاتھ کھڑا کریں صرف وہی بچہ ہاتھ کھڑا کریں جس کو سمجھ جائے کہ اس کا نام ہے اور اس سرگرمی کو گریش آباش جی آپ نے حروف تحجی کی انفرادی آوازوں کی اچھے سے پہچان کی اس کی مشکہ لی آپ کے لیے میں نے یہاں پہ بھی کچھ حروف لکھیں ہم ان کو ان کی آوازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ان حروف کو ان کی آوازوں کے ساتھ ادا کریں سب سے پہلے رہ سب سے پہلے کیا ہے رہ یہ رہ ہے اور اس کی آواز اس کی سوت کیا ہے رہ پھر علیف اس کی کیا سوت ہے اور اس کے بعد ہے ان کو اب ملا کے پڑھتے ہیں اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں رہ اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں رات یہ تھی ان کی انفرادی آوازیں ان انفرادی آوازوں سے ہم نے مل کے بنایا رات رات اور ہمارے پاس ایک اور لفظ آیا بات رات اور بات ہم نے سنی انفرادی آوازیں روپ تہجی کی آوازیں سنی اور ان سے بنایا رات اب آپ کو میں نے کہا کہ رات سے ہم ایک اور لفظ بناتے وہ ہے بات مجھے بتائیے کہ رات اور بات میں کون سی چیز مشترک ہے بلکل صحیح ان دونوں کی آوازیں ایک جیسی ہیں یہ ہم آواز الفاظ ہیں رات بات رات بات شاباش اسی طرح ہمارے پاس ہیں کچھ اور آوازیں اس لا آ یہ ہیں انفرادی آوازیں اس لا آ ان آوازوں سے جو لفظ بنے گا وہ ہے اس لا اسلام اسلام اور اگر آپ کو میں کہوں کہ اس کا ہم آواز لفظ بنائیں ایسا لفظ جس کی آواز اسلام سے ملتی جلتی ہو تو وہ کیا ہے انام اسلام انام اسلام انام آپ نے سیکھا انفرادی آوازوں سے الفاظ بنانا اور الفاظ سے ہم آواز الفاظ بنانا انفرادی آوازوں سے الفاظ بنانا اور الفاظ سے ہم آواز الفاظ بنانا انفرادی آوازیں میں نے آپ کو بتائیں ان سے آپ نے الفاظ بنایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم آواز الفاظ بنایا تو یہ وہ چیز تھی جو آپ نے آج سیکھنی ہے جس کی آپ نے آج بار بار مش کرنی ہے اب آپ کے لیے ایک سر گرمی ہے اب آپ تصویر دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے کہ سیکھ تو رہے ہیں ہم انفرادی آوازیں اور ہم آواز الفاظ تو تصویر کیسی ہے غور آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ مختلف چیزوں کی تصویر ہے جیسے بادل پرندے درخت پھول گملے بار اور اس کے بعد گھاس اور یہ بھی گھاس اسی طرح سے یہ چھوٹی سے ایک تیلا یا پہاڑ اس کو کہہ لیں آپ نے اس تصویر پہ غور کرنا ہے اس میں موجود جو چیزیں سرگرمی یہ ہے کہ اس میں جو موجود چیزیں ہیں ان کے ناموں کے الگ الگ جو آوازیں جو ان کی انفرادی آوازیں ہیں جیسے بادل ہے تو آپ نے جیسے میں فرض کریں بادل تو آپ نے بادل بادل کے انفرادی آوازیں بتانی ہیں بادل کا لفظ لکھنا ہے اور بادل کا ہم آواز لفظ بھی سوچنا ہے اور بتانا ہے آپ اس سرگرمی کو گروہ کی صورت میں کیجئے چار بچوں کا گروہ بنائیے ہر بچہ ایک ایک تصویر جو ہے اس کی انفرادی آواز کو سوچیں انفرادی آوازیں بتائیں جو بچہ اس کو جلدی سے موجھ لے گا کہ اس سے کون سے الفاظ بنتے ہیں وہ اس کو پورا لفظ بھی بتائے گا اور اس کا ہم آواز لفظ بھی تو شابش ویڈیو کو روکی اور اس سرگرمی کو کیجئے جی یقیناً آپ نے اس سرگرمی کو سر انجام دے لیا ہوگا اب ہم کرتے ہیں اپنی مشک پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے مشک ہماری کتاب کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہم جو حاصل تعلق پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو ہم محارت سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جو اس سے متعلقہ کتاب کا جو حصہ ہوتا ہے اس کی ہم مشک کرتے ہیں آپ کے کتاب کا سوال نمبر تین ہے زیل میں دیئے گے حروف جوڑ کر الفاظ بنائیں اور جماعت میں بلند آواز سے بتائیں آپ نے ان انفرادی آوازوں سے بننے والے جو حروف ہیں ان حروف سے لفظ بنانا ہے اور لفظ کو یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کو بلند آواز میں ادا کر کے بتانا بھی ہے اس کے بعد آپ کا آج کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے سوال نمبر چھے کہ مدیجہ زیل الفاظ کے ہم آواز الفاظ کوپی پر تحریر کریں جیسے ہے قرآن بلائیہ نیک اور سچا تو آپ نے ان کے ہم آواز الفاظ گھر سے لکھ کے لانے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک ورکشیٹ کرنی ہے ورکشیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس آپ سوال نمبر ایک ہے کہ کسی اخبار رسالے یا پرانی کتاب سے کوئی خوشنما تصویر تراش کر دی گئی جگہ پر چسپان کریں اس تصویر میں موجود اشیاء کے ناموں کی انفرادی آوازیں ان کو ملا کر ان کے نام لکھیں اور ممکنہ ناموں کے ہم آواز الفاظ بھی لکھیں پیارے بچو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہر لفظ کا ہم آواز لفظ نہیں ہوتا ہر لفظ کا ہم آواز لفظ نہیں ہوتا آپ نے وہ الفاظ لکھنے اس تصویر سے کہ جن کے مناسب اور ممکنہ ہم آواز الفاظ بن سکتے ہوں تو یہ آپ کا ایک گھر کا کام ہے یہاں پہ آپ نے انفرادی آوازیں لکھنی ہے اس تصویر کی جواب لگائیں گے یہاں پہ اس سے بننے والے الفاظ اور یہاں پہ اس کے ہم آواز الفاظ تو یہ ہوئی آپ کی ورکشیٹ اسادسہ اکرام آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلین پی پی ٹیز اور ورکشیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ جب چاہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں شکریہ موسیقا